تیرہ نومبر کو پاکستان بنام انگلینڈ کے بیچ ٹی ٹونٹی وشو کپ کا فائنل مقابلہ ایم سی جی کے میدان میں کھیلا گیا انگلینڈ کی ٹیم نے وشو ویجیتہ بننے کے لیے اس مقابلے میں پاکستان کو پانچ وگٹ سے شکست دی انگلینڈ کی ٹیم دوسری بار ٹی ٹونٹی وشو کپ کا خطاب اپنے نام کرنے میں سخشم رہی ہے اس مقابلے میں انگلینڈ کے لیے یوں تو سب سے بڑے ہیرو بن سٹوکس رہے جن کی باون رنوں کی نابار پاری کے چلتے ٹیم نے پاکستان کو ہرائیا بن سٹوکس نے اپنی سمجھداری اور سوج بوج بھری پاری کے چلتے انگلینڈ کو دوسری بار وشو ویجیتہ بنانے میں سب سے بڑا یوگدان دے دیا بن سٹوکس جنہوں نے آج اپنے بلے سے انگلینڈ کو بڑا یوگدان دلایا ان کی جگہ پر آج سیم کرن کو مین آف دو میچ دیا گیا سیم کرن کو مین آف دو میچ ملنا غلط بھی نہیں ہے کیونکہ خلاڑی نے چار اوبر میں بارہ رن کھڑچے لیکن تین مکٹ اپنے نام کیے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سیم کرن کو پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا خطاب بھی دیا گیا آپ کو یاد تو ہوگا ہی آئی سی سی نے بارہ نومبر کو نو ایسے خلاڑیوں کا نام ساجہ گیا جنہیں پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا خطاب مل سکتا ہے جس میں ایک نام سیم کرن کا بھی تھا اور سیم کرن کو ہی پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا خطاب ملا اب ایک سال پیچھے چلتے ہیں ایک سال پہلے یہی سیم کرن تھے جو چوٹ کے چلتے ٹی ٹونٹی ویشو کپ سے باہر ہو گئے تھے جی ہاں دو ہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سیم کرن کھیلے ہی نہیں تھے اور دو ہزار بائس میں اسی گند باز نے فائنل میں مین آف دی میٹ جیتا پلیئر آف دی ٹورنمنٹ بھی جیتا اور انگلینڈ کو بنا دیا وشو ویجیتا انگلینڈ کی ٹیم اکثر کمبیکس کے لیے جانے جاتی ہے جیسے سال دو ہزار انیس پہ بین سٹوکس نے کمبیک کیا نیوزیلینڈ کے خلاف فائنل میں انگلینڈ کو وشو ویجیتا بنایا مین آف دی میٹ جیتے ویسے ہی سیم کرن نے بھی دو ہزار اکیس میں اپنی ٹیم کے لیے اویلیبل نہ رہنے کے بعد اب دو ہزار بائس میں انگلینڈ کی ٹیم کو ویجیتا بنا دیا سیم کرن نے اس ٹی ٹونٹی وشو کپ میں سب سے زیادہ وکٹ نکالے جہاں انہوں نے بارہ وکٹ اپنے نام کرتے ہوئے پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا خطاب جیتا اتنا ہی نہیں بلکہ سیم کرن انگلینڈ کے لیے ایک ٹی ٹونٹی وشو کپ کے سنسکرنڈ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بھی گین باز ہیں سیم کرن کیا ڈیزر کرتے ہیں مین آف دی میچ اور پلیئر آف دی ٹورنمنٹ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مین آف دی میچ کا خطاب بن سٹوکز کو ملنا چاہیے تھا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے باقی آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی سپورٹس دونوں پر ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے فیس بک پر بھی آپ اگر دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو تو ون انڈیا کو ضرور فالو کیجئے